بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم ڈیو سٹوڈنٹس I hope you people are fine سیکنڈیر کی فیزک سٹارٹ کی ہوئی تھی ہم نے پنجاب ٹیکس بک بورڈ لاہور ہم نے یہ والی بک ہم نے جو ہے سٹارٹ کی ہوئی تھی ٹھیک ہے تو بہت سارے ٹاپکس پنجاب ٹیکس بک کے کے پی کے بک سے میچ کرتے ہیں تو ہم نے چپٹر نمبر ٹوئنٹی سٹارٹ کیا ہوا تھا چپٹر نمبر ٹوئنٹی میں ہم لوگوں نے لیکچر میں بہور مارڈل پڑھا تھا تو آج کے لیکچر میں ہم کیا کریں گے بہور مارڈل کے تینوں پاسٹولیٹ ہم نے لیکچر میں پڑھے تھے آج کے لیکچر میں ہم کیا پڑھیں گے ڈی براغلے انٹرپیٹیشن آف بہور اوربیٹس ٹھیک ہے ٹوئنٹی پوائنٹ ٹو کا ہی سب ٹاپک ہے ہمارے پاس یہاں پہ تو ٹوئنٹی پوائنٹ ٹو سیکنڈیر کی فیزک سہاں ہمارے پاس جس کا نام ہمارے پاس کیا ہے ڈی براغلے ڈی براغلے انٹرپیٹیشن انٹرپیٹیشن اوہ بہور بہور اوربیٹ مطلب آپ لوگوں کو ٹاپک سے کوئی چیز سمجھ آ رہی ہے کہ ہم نے ڈی براغلے کی انٹرپیٹیشن دیکھنی ہے وہ بہور نے جو اپنے اوربیٹس کے بارے میں بتایا تھا اس چیز کو ڈی براغلے نے جو انٹرپیٹیشن دیا اس کو ہم نے سٹڈی کرنا ہے اس لیکچر میں اصل ہمارا کیا ہے کہ ہم نے اوربیٹ کو سٹڈی کرنا ہے تو ٹوپک سے ہمیں اس چیز کا تھوڑا ایڈیا ہو گیا ہے تو بہور نے اپنے موڈل میں کیا بولا تھا کہ بہور نے اپنے موڈل میں یہ بولا تھا کہ الیکٹرون جو ہوتے ہیں نا وہ ریوال کرتے ہیں الیکٹرون ریوال کرتے ہیں راوندہ نیوکلیس یہ بہور کا جو تھا ہمارے پاس موڈل تھا بہور نے یہ بولا تھا اب جو بہور نے بولا تھا کہ الیکٹرون ریوال کرتے ہیں راوندہ نیوکلیس راوندہ نیوکلیس اسی چیز کو یوز کرتے ہوئے کیا کیا ڈی براغلے نے اپنا ایک کونسپٹ دیا نیا کونسپٹ ٹھیک ہے بہور آرپٹ کے بارے میں وہ کیا کونسپٹ دیا اس نے ڈی براغلے نے ڈی براغلے نے بولا کہ الیکٹرون جو ہے اس کی ویو نیچر بھی ہے اور پارٹیکل نیچر بھی ہے ٹھیک ہے ڈی براغلے نے یہ کہا کہ الیکٹرون کی ویو اور پارٹیکل نیچر بھی ہے جس کی وجہ سے ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ وہ سٹیشنری ویوز بناتا ہیں ٹھیک ہے الیکٹرون یہ ڈی براغلے کا کہنا تھا ڈی براغلے نے کیا کہا کہ الیکٹرون جو ہے اس کی ویو نیچر بھی ہے الیکٹرون کی یہ ای سے میں الیکٹرون کو شوک کر رہی ہوں ٹھیک ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس الیکٹرون کی جو ہے پارٹیکل نیچر بھی ہے ٹھیک ہے تو جب ویو نیچر ہے ہمارے پاس الیکٹرون کی تو وہ بنائے گا سٹینڈنگ ویوز جو ہم نے آپ فرس ٹیئر میں چپٹر نمبر ایٹ میں ہم لوگوں نے پڑھی تھی ویوز والے چپٹر میں ہم نے پڑھی تھی کہ الیکٹرون جو ہے وہ سٹشنری ویوز بناتا ہے جب ریوال کرتا ہے ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہمیں بتا ہے کہ ڈی براغلے کا یہ کہنا تھا کہ الیکٹرون سٹینڈنگ ویو بناتا ہے اور جس کو ہم کہتے ہیں سٹشنری ویوز ٹھیک ہے تو سٹشنری ویوز بناتا ہے یہ کہنا تھا کس کا ڈی براغلے کا ٹھیک ہے اب ہوتا کیا ہے ہم لوگوں نے دیکھیں فرس ٹیر میں کیا پڑا تھا ایک ہمارے پاس سٹرنگ تھی دونوں فکس سٹینڈ تھے اس کے ہمارے پاس تو یہ سٹنگ جو تھی یہ ہمارے پاس اس سٹرنگ میں ہمارے پاس ویوز بن رہی تھی ٹھیک ہے ایک ویو ہو گئی پھر یہ دوسری ویو ہو گئی یہ تیسری ہو گئی اور یہ چوتھی ہو گئی ٹھیک ہے اس طرح کی ہمارے پاس ویوز بن رہی تھی تو یہ جو ہمارے پاس ویو بن رہی تھی یہ ہمارے پاس اس کی کیا ہے نوڈ ہیں ٹھیک ہے یہ میں نے برابر نہیں بنائی سب کی سیم آئی گی ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس سٹوڈنٹس یہاں سے لے کر یہاں تک جو ہیں ہمارے پاس ایک نوڈ ہوتا ہے آپ لوگوں نے فرس ٹیر میں پڑا ہو گئی یہاں سے یہاں تک ہمارے پاس یہاں سے لے کر یہاں تک لیمڈا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ پوری ایک ویو ہے اور یہ ہمارے پاس لیمڈا ہے ٹھیک ہے یہ لیمڈا بائی ٹو او ار یہ لیمڈاjo ٹھیک ہے یہ آگے ہمارے پاس ایک پوری ویو لنس اور اس سارے کی ہمارے پاس جو لنس ہے وہ ال ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے پڑا تھا ویجورView لیکنہ کیا ہم ٹھیک ہے سٹیشنری ویو بن رہی تھی فور این اکوال ٹو ٹھire کے لیے تو ہمارے پاس ایک لیمڈا ہو گیا یہ دوسرا لیمڈا ہو گیا اور یہ تیسرا لیمڈا ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ ہم نے پڑا تھا فرسٹ یر میں فرسٹ یر میں ہم نے پڑا تھا کہ ہم نے کنسیڈر کر لی تھی سٹرنگ جس کی لیندھ ہمارے پاس ایل تھی اور یہ ہمارے پاس ہم نے اس کو ویبریشن دی تھی سٹشنری ویبریشن تو ہمارے پاس لیکال ٹو این لیمڈا کے لیے hole to n لمڈا کے لیے مارے پاس کیا تھا انٹیجر اسے ملٹی پل تھا ہمارے پاس لم ڈا ٹھیک ہے مطلب ان ٹائپ کی نمبر اف انٹیکرل ملٹی پل اف لم ڈا ہمارے پاس آگی تھی اس کے پاس ویولنز ہم نے کیا کیا تھا ہم نے سپوز کیا تھا کہ ابھی ہم پہ ہم کیا کرتے ہیں یہ تو ہم نے فاسٹیر میں پڑا تھا نا یہاں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس پوری سٹرنگ کو نہ بینٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے بینٹ کر دیتے ہیں سرکل میں تو میں جب اس کو بینٹ کروں گی تو میرے پاس کیا ہوگا میں اس کو بینٹ کرنے لگی ہوں اب ٹھیک ہے میں اس کو بینٹ کرنے لگی ہوں انٹو آس سرکل تو میرے پاس کیا ہوگا کہ میرے پاس بن جائیں گی سرکولر شیپ میں ویوز ٹھیک ہے سٹوڈنٹس ابھی ہم یہاں پہ بنائیں گے نوڈز اور انٹی نوڈز پھر ہم اس کو سٹڈی کریں گے یہ ہمارے پاس بن گی سرکولر شیپ میں ٹھیک ہے جب ہمارے پاس یہ سرکولر شیپ میں بن گئی ہے تو ہم نے یہاں پہ یہ ہمارے پاس سمجھے ہیں ہمارے پاس ایک اوربیٹ ہے ٹھیک ہے کس کا اوربیٹ ہے الیکٹرون کا الیکٹرون ریوالف کر رہا ہے اس اوربیٹ میں ٹھیک ہے کس طرح سے ریوالف کرے گا الیکٹرون ہمارے پاس اس ہورویٹ میں back and forth revolve کرے گا یہ ایدھر ایسے revolve کرے گا پھر ادھر جائے گا پھر ادھر جائے گا اس طرح سے یہ جو ہے نا ہمارے پاس یہ پورا ایک lemonade$ اور یہ ہمارے پاس back and forth revolve کر رہے electron ٹھیک ہے تو electronic$ back and forth revolve کر رہا ہے اس کی lambda by 2 آگی یہ half wavelength ہے تو یہ پوری ہمارے پاس lambda کی کو لاؤگی تو electronic$ ne کیا کرنا ہے back and forth revolve کرنا یا پہ back and forth move کرے گا یہاں پہ electron اور ہمارے پاس یہ اس کی کیا wavelength کیا ہے ہمارے پاس lambda ہے تو یہ ہمارے پاس اس کی کیا ہوگی ہے اس کا جب ہم circle میں اس کو کریں گے تو یہ جس کی total length ہے یہ ہمارے پاس کس میں آ جائے گی اس کے circumference کے equal ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس یہاں پہ radius ہے rn اور ہمارے پاس یہ جو اس کی total length ہے یہ کس کے equal آ جائے گی length equal آ جائے گی ہمارے پاس 2πr کے ٹھیک ہے 2π اور r ہمارے پاس یہاں پہ کہا ہے لیٹس اپوس آر این ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے کنسیڈر کر لیا اب اس کی ٹوٹل لیندھ ہمارے پاس ڈو پائے آر این کے ایکول ہوگی جبکہ ہمارے پاس جب یہ سٹرنگ فارم میں تھا تو ایکول تو ایکول تھا تو اس لیندھ کو اور اس لیندھ کو ہم کمپیر کر سکتے ہیں فاسٹیئر میں جب ہم لوگوں نے یہ ٹاپک پڑا تھا سٹرنگ دونوں فیکس اینڈ تھے ہم نے اسٹیشنری ویوز کو اس طرح سے پروڈیوز کرواتے تھے ہم کے آرگن پائپ لیٹے تھے اس کا ایک سائٹ اوپن کرتے تھے تو ہمارے باسٹیشنری ویوز ہو جاتی تھی دوسرا طریقہ کیا تھا کہ ہم آرگن پائپ کی دونوں سائٹس کو ہم کلوز کر لیتے تھے تو بھی ہمارے پاس بن جاتی تھی اسٹیشنری ویوز ٹھیک ہے تو یہ آرگن پائپ علی وہی ایکزیمپل لیا ہم نے وہ جو دونوں فکس اینڈ ہے ہمارے پاس تو ہم نے یہاں سے سٹشنری وے پروڈیوس کرائی اور اس کے بعد ہم نے کیا کیا اس سٹرنگ کو بینڈ کر دیا انٹو آس سرکل جس کا ریڈیس ہمارے پاس آ رہے اور ہمارے پاس جو ہے این ایکوال ٹو اس کے لیے ہم فار این نمبر ٹھیک ہے این نمبر کے لیے ہم اس کے لیے ویولیند کو سٹڈی کر رہے ہیں اب کیا کیا ہم نے ایل ایکوال ٹو این لیمڈا ایکوال ٹو پائے آر این یہ میں نے اس کو کمپیر کروا دیا اس ایکوئین کو اور اس ایکوئین کو میں نے کمپیر کروا دیا اب یہاں سے میرے پاس کیا ویلیو نکل آئے گی یہاں سے میرے پاس ویلیو نکل آئے گی میں ابھی دیکھتی ہوں اس کے لیے این لیمڈا ٹو پائے آر این ٹھیک ہے یہاں سے اگر میں فائنڈ کرنا چاہوں لیمڈا کی ویلیو تو میرے پاس کیا آ جائے گی لیمڈا ادھر ہی رہے گا ایک ورل ٹو ٹو پائے آر این آور این ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس لیمڈا کی ویلیو نکل آئی کیا سے میں نے لیمڈا کی ویلیو نکال لی اب ہم آتے ہیں ڈی براغلے کی ہیپوٹیسیس پہ ٹھیک ہے یہ سارا تھا ہمارے پاس ابھی تک جتنا ہم نے پڑا یہ بہر کا تھا ٹھیک ہے تو بہر نے کیا کہا تھا کہ الیکٹرون جو ہے ریوالف کرتا ہے راؤنڈا نوگلیس راؤنڈا نوگلیس ریوالف کرتا ہے تو یہ جو ہے اس طرح سے ریوالف کرتا ہے بیک اینڈ فورت اس کی مومنٹ ہوتی ہے اور ہمارے پاس جو ہے الیکٹرون کو ہم یہاں پہ سٹڈی کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ فرسٹیر والی اگزمپل سے ہم یہاں پہ آئے ہم نے اس کو بینٹ کر دیا سٹرنگ کو اور اس طرح سے ہم نے اس کو سٹڈی کیا بہر کی موڈل کو ٹھیک ہے اب ہم آتے ہیں ہم نے ڈی براؤگلی کیدیس پر یہاں تک ہم نے یہ جو ریزلٹ ہے اس کا ریزلٹ یوز کرے گا ڈی براؤگلی ٹھیک ہے بہر موڈل کا ریزلٹ یوز کرے گا ڈی براؤگلے اور دیپراؤگلے کییدیس کیا ہے اس کو ہم ابھی دیکھتے ہیں اچھا سٹدینٹس اب ہمارے پاس دیپراؤگلے ہپوٹسز کیا ہے ہمارے پاس ڈی براؤگلے ہپوٹسز میں ہم نے پڑھا ہے ڈی بروگ لے ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ ہمارے پاس ہیپوٹیس اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ لیمڈا کس کے اقل ہوتا ہے چور پی کے ٹھیک ہے پی ہمارے پاس کیا مومنٹم ہے تو مومنٹم کی ویلیو یہاں پر پوٹ کر سکتی ہوں تو میں یہاں پر پوٹ کر دوں گی لیمڈا ایکول ٹو ایچ آور ایم بی ٹھیک ہے ابھی پیچھے ہم نے جو لا نکالا وہ ہم نے جو بہر موڈلز نے ایender نکالا تھا لیمڈا کی ویلیو تو پی آر اور این تھی ٹھیک ہے تو یہ ہم نے RESULT نکالا تھا پیچھے ٹھیک ہے تو یہ RESULT اور یہ RESULT ٹھیک ہے لیمڈا ایکول ٹو ایچ آور ایم وی ان دونوں کو میں اگر کمپئر کرنا چاہوں تو کر سکتی ہوں یہ وان ہے اور یہ ٹو ہے کمپئرنگ وای اینڈ ٹو ان دونوں کو میں کمپئر کروں گی کمپئر 1 & 2 تو میرے پاس کیا ریزلٹ آجے گا H over M V equal to 2 by R over N ان دونوں کو میں نے compare کیا تو میں کیا کرتی ہوں N کو ادھر لے آتی ہوں اور اس کو ادھر لے آتی ہوں cross multiply کر دیتی ہوں by cross multiply H N equal آجے گا M V اچھا یہاں پہ R N ہے ٹھیک ہے M V 2 M V پائے R N یہ آگیا ہمارے پاس ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے یہاں سے 2 اور پائے کو ہم ادھر لے آتے ہیں N H over 2 pi ادھر آگیا پچھے رہ گیا M V R N ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس angular momentum آگیا اور یہ آگیا N H over 2 pi تو اس سے آپ کو کوئی چیز دیکھی دیکھی لگ رہی ہے ہم نے second postulate جو ہم نے پڑا تھا بوہر model کا تو یہ اس کا result ہے تو یہ ہم لوگوں نے second year اس میں 20.2 topic میں ہم نے جو تین postulate پڑے تھے اس کا یہ جو second والا postulate تھا یہ اس کا result ہے تو یہ اس سے یہ کیا بات ثابت ہوئی کہ ڈیو راغلے نے جو hypothesis دیا تھا بوہر orbit کے بارے میں وہ کیا ہمارے پاس کرتا ہے match کرتا ہے بوہر کے orbit سے ٹھیک ہے تو یہ تھا ہمارا آج کا lecture I hope آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہوگا تو اس concept کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور اور جو ہے ہمارے پاس یہ second postulate ہے which is second postulate ٹھیک ہے second postulate of بوہر موڈل بوہر موڈل کا second postulate ہے تو ہم نے کیا کیا کہ بوہر orbit والے concept کو لے کہ چلے تو ڈیو راغلے نے انڈ بے کیا کنکلیر نکالی کہ بوہر موڈل کے second postulate پہ پہنچایا تو I hope آپ لوگوں کو آج کا lecture سمجھ آیا ہوگا نیکس لیکچر میں ہم کریں گے quantized radii اور ہم دیکھیں گے کہ quantized radii ہم کس طرح سے نکالتے ہیں اور velocity of electron جو speed ہے electron کی وہ کس طرح سے نکالتے ہیں radius جو ہے ہمارے پاس وہ orbit کا وہ کس طرح سے نکالتے ہیں تو اگر آپ لوگوں کو چیزیں لگ رہی ہیں تو اپنے باقی فرنڈز کے ساتھ بھی شیئر کی دیئے اور میرا چینل بھی ضرور سبسکرائب کر دیجئے جزاک اللہ خیر